اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں کسی بھی پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن نہیں دوں گا آج کی ویڈیو میں صرف یہ دکھاؤں گا کہ کراچی میں گرمی کس قدر پڑتے جاری ہے اور پلانٹ سے کیا کنڈیشن ہو رہی ہے تو آج وہ میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے انجیر کا درخ رکھا ہوا ہے جو کہ اس بڑے گرو بیک میں لگا ہوا ہے اس کے پر پھر بل تیار ہو رہا ہے اور دیکھیں اس کی کیا کنڈیشن ہو چکی اس وقت اثر کا ٹائم ہے پھر بھی آپ دیکھیں اس کے کیسے پتے گرمی کی وجہ سے جھوکے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں گرمی کی وجہ سے پتے بھی اس کے جلنا شروع ہو گئے اتنی زیادہ کراچی میں ہیٹ پڑھ رہی ہے تو اپنے پلانٹ کی سپیشل کیر کریں ان کو ہیٹ سے بچائیں اور یہ دیکھیں ایک یہ پلانٹ ہے ٹری کا یہ حال ہو گیا اور آپ کو یہ دیکھیں اسپاش کا پلانٹ بہت ہی اچھا جا رہا تھا لیکن اس پر فروٹ بھی بن رہا تھا اور میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں کتنا یہ ایک سنگل پلانٹ ہے کتنا بڑا جائنٹ ہوتے جا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے یہ ٹاپ کے جو لیوز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دھوپ کی وجہ سے جلنا شروع ہو چکے ہیں اس کے پر حالا کہ فروٹ بھی بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں فروٹ بن رہا ہے اب مجھے نہیں پتا اس کی کیسے پروفارمنس جائے گی کیونکہ یہ اب برن ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کے شروع کے لیوز ہیں تو میں بہت زیادہ سپیشل کیئر کر رہا ہوں اثر کے ٹائم ہے دھوپ چلے جاتی ہے پھر بھی اس کے بعد آپ دیکھ رہیں یہ کریلے کی وائن ہے یہ دیکھیں نیچے سے اس کے پتے کیسے جلنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سب دھوپ کی وجہ ہے حالانکہ یہاں پر مارڈنگ کی سن لائٹ آتی ہے صبح سات بجے کے ٹائم کی سن لائٹ آتی ہے پھر اس کے بعد گیارہ سے بارہ اور ایک اس طریقے سے یہاں پر اس ایرے میں سن لائٹ آتی ہے پھر بھی آپ یہ دیکھئے کہ اس کی کیسی کنڈیشن ہوئی بھی ہے ٹومیٹوز کے پلانٹ دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہ سب جل گئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کراچی میں گرمی میں ٹومیٹوز کرو ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیں اگر آپ بہت سپیشل کیئر کریں تو ایک الگ بات ہے ورنہ کراچی میں ٹومیٹوز کا سروائیول نہیں ہے خاص طور سے چھت کی بات کریں زمین میں تو پھر بھی ہمارے پر سوڑا سا الگ کرائیٹیریو ہوتا ہے الگ اس کا اٹموسفیر ہوتا ہے اور آپ کو میں دکھاؤں کہ میرے پاس منی پلانٹ سکے ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے جی یہ مارننگ کے سن لائٹ آتی ہے اس کے اپر آپ دیکھیں مارننگ کے سن لائٹ سات آٹھ نو بجے کی ان کو سردیوں میں رکھا ہوا تھا یعنی سردیوں میں ان کے اپر سن لائٹ نہیں آتی تھی جیسی گرمیاں آئی تو اس کے اپر سن لائٹ آنے شروع ہو گئی میرے ایڈیا میں اس طریقے سے بیلڈنگز ہیں اب اس پر سن لائٹ آنے شروع ہو گئی جہاں پر انڈور پلانٹ تو یہ دیکھیں مارننگ کے سن لائٹ جو کہ سات آٹھ نو بجے کی ہے مارننگ کے سن لائٹ میں اتنی زیادہ ہیٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کراچی کی جو گرمی اس وقت چل رہی ہے یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا یہ ایک سنگل پلانٹ جو کہ یہ بہت خوبصورت ہے میں نے کچھ دنوں پہلے فیس بک پیس کی پکچر بھی لگائی تھی تو یہ دیکھیں یہ کیسی اس کے پر زبادہ دس قسم کی برننگ آگئی ہے سب جل گئے ہمیں کیا کروں گا کہ یہ سارے لیو سے ہیں یہ والا لیو پورا کٹ کر دوں گا اس کو یہاں سے کٹ کر دوں گا یہاں سے یہاں سے پورا کٹ دوں گا یہ کٹ دوں گا اور اب اس کو ایک ہفتے کے لئے شید میں رکھ دوں گا جہاں پر بلکل بھی سن لائٹ نہیں آ رہی ہے لیکن ایریا برائٹ ہو ایسی جگہ پر رکھوں گا لیکن بلکل بھی سن لائٹ نہیں آئی مارننگ کے سن لائٹ بھی میں اس کو نہیں دوں گا یہ دیکھیں اس کے کیا کنڈیشن ہو گئی تو کراچی میں زبردس قسم کی گرمی پڑھ رہی ہے آپ نے پلانٹس کے خاص طور سے خیال رکھیں یہ کمپوسٹ میں لگے ہوئی ہیں یہ برنجل ہو گیا یہ ہو گیا ان کے اچھا خاصا مویسٹر مینٹین ہوتا ہے لیکن دس بجے گیارہ بجے اس کے پر سن لائٹ پر پڑھ رہی ہوتی ہے تو ان کی کنڈیشن ہی ان کی بھی بہت زیادہ آؤٹ ہوئی بھی ہوتی ہے حالی کہ یہ کافی سرونگ پلانٹس ہوتے ہیں ایک پلانٹس جو ہیں اس کے بعد بھی ان کی کنڈیشن بھی بہت زیادہ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھیں آپ اگر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہو کہ یہ ایک ایسا مرشا پلانٹ ہے اس کے بھی حالت خراب ہوئی بھی ہے اور میں آپ کو اور دکھاؤں کہ دھوپ کی وجہ سے پلانٹس کس طریقے سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں یہ تباسکو پلانٹ ہے اس کے پر یہ دیکھیں اس طریقے کی مرشے لگتی ہیں یہ دیکھیں پتے کیسے گرے ہوئے ہیں اور پتے اس طریقے سے بھی ہو رہے ہیں اس کے پر پیسٹ اٹیک بھی ہوا ہوا ہے تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن گرمی سے دیکھیں اس کی بھی کنڈیشن کافی زیادہ آؤٹ ہو چکی ہے اچھا جی اس کے آگے یہ دیکھیں میں پاس پاسلے کے پلانٹس یہ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی دیکھیں صرف سرن لائٹ آتی ہے صبح کی ساتھ یا آر ویڈ کی اس پر بھی دیکھیں برڈنگ آنا شروع ہو چکی ہے جبکہ یہ ہربز ہیں یہ ونٹر میں بیسٹ گروہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر میں نے ان کو شیڈ میں رکھا اس کے بعد بھی ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سٹیویا اور مینٹ لگا ہوا ہے تو مینٹ کے اوپر بھی پیسٹ اٹیک ہوا ہے تو خیر یہ تو ان سب کی حالت دیکھیں کرائی سنتمم بیک اپ کی طور پر بنائے ہوئے ہیں یہ تو پتہ نہیں بلکل ہی ڈیڈ ہو گیا اب اس کو دیکھتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا یہ ہو گیا اور یہاں پر یہ سارا میرا انڈور پورشن ہے جہاں پر مارننگ کے سن لائٹ پڑتی ہے تو اب مجھے یہاں پر سپیشل کیئر کرنی پڑے گی اور ایک اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر ایک میرا پلانٹ ڈیڈ بھی ہو گیا تو چلیں خیل اوہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس مرنی پلانٹ کے اوپر بھی یہ برننگ آنا شروع ہو گئی اور یہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو بھی مجھے بچانا ہے تو یہ کنڈیشن سنجاری پلانٹ کی بہت زیادہ سپیشل کیئر کرنی پڑی ہے فرٹیلائزر بھی نہ دیں اپنے پلانٹ کو سب سے پہلے ان کو اچھا اٹموسفیر دیں ایکٹیولی گروہ نہیں کریں گے فرٹیلائزر کسی بھی کام نہیں آئے گی آپ کی اچھے پانی دیں ان کو پروپر سن لائٹ دیں گرمی سے بچائیں پلحال انہی چیزوں پر کام کرنا ہے اس کے علاوہ فرٹیلائزر آپ نے روک دینے ہیں اگر آپ کے پلانٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تراچی میں گرمی کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی مزید اور بہت ساری طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے پلانٹ کی کیسے کیا گئے انشاءاللہ اپکمنگ ڈیس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اب تک کے لئے اتنے ہی پھر دوبارہ ملیں گے خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ موسیقی